ننڈی پور پار پروجیک فرنس آئل ریکارڈ ضائع کرنے کے الزام میں گرفتار بلکی آرکان نے دوران تفتیش آہم انکشافات کیے ملزم نے مبینہ اعتراف کیا کہ اس نے فرنس آئل کا ریکارڈ کیپٹن ریٹائرڈ محتاب عالم کے کہنے پر ضائع کیا جس نے جھوٹ بول کر ملزم کو ہی مقدمے میں پھسا دیا اسے پر بات کریں گے شفقت عمران سے شفقت بتائیے گا گرفتار ملزم نے مزید کیا انکشافات کیے جی بلکل یہ جو ملزم گرفتار ہے وہ بہت اہم انکشافات کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ جو تفتیش ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور سب سے پہلے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ نیب کے حوالے کیا جا رہا ہے اور چند دنوں میں یہ سارا مقدمہ جو ہے وہ نیب کے حوالے کر دیا جائے گا اور دوسری طرف جو انکشافات ہیں اس میں جو ہے وہ جس مدعی مقدمہ جسے کیپٹن ریٹائٹ مہتاب عالم کی مدعیت میں یہ مقدمہ دچ کیا گیا تھا اور اس نے جو بیچ میں اپنا موقف اختیار کیا پولیس نے کہا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور یہ سارا مقدمہ جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے اس میں جو انکشافات ہو رہے ہیں اس میں باقاعدہ جو ملزم گرفتار ہے اس نے کہا کہ یہ مجھ سے ریکارڈ پھڑوانے والے ضائع کروانے والے ہی یہی تھے اور ان کے کہنے پر یہ سارا کچھ کیا اور اس کے پیچھے جو کہانی ہے اور اس کے پیچھے جو انکشافات ہو رہے ہیں وہ بہت اہم ہے بہت جلد جو ہے وہ ایک بہت بڑی سٹوری سامنے آنے والی ہے کہ اس کے پر اس ریکارڈ کو کیوں اور کس لیے ضائع کروایا گیا ابھی یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اور یہ بقاعدہ اس کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ اس کیس کو جو ریکارڈ پھڑنے کے حوالے سے جو کیس ہے اس کو نیب کے حوالے کیا جا رہا ہے اور چند دن تک یہ مقدمہ جو ہے وہ نیب کے حوالے کر دیا جائے گا ابھی جو ملزم جو ریمانٹ پر تھا جسے بلکیاف خان وہ انکشافات کر رہا ہے ابھی پولیس اس کا جو ہے وہ جسپانی ریمانٹ کے بعد اس کے بارے تحقیقات کر رہی ہے شکریہ شفقت عمران